اگر اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيْجَامِ آسمانوں کو زمین کو آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری چیزوں کو شے دنوں میں ہم نے پیدا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا اظہار ہے اور اس کائنات کے درے درے پر اسی کی حکمرانی ہے اس بات کا اعلان ہے چھے دنوں میں پیدا کیا تو یہ چھے دن کون سے تھے تو یوم الاحد سے یعنی اطوار سے شروع ہو کر جمعہ تک کے چھے دن ہے ہفتے کے دن تخلیق کا کوئی کام نہیں ہوا اللہ نے کہا اتنی وسیع عریض دنیا اور کائنات میں پھیلی ہوئی اس قدر اشیاء اور بے شمار چیزیں ہم نے پیدا کی لیکن ان کے پیدا کرنے کے جیسے کوئی تھکان لائق ہو گئی ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہم تھکے نہیں تو جب ان سے نہیں تھکے تو تم سے کیا تھکنا ہے اور تم کو دوبارہ پیدا کرنے میں کونسی پریشانی ہے علماء کہتے ہیں کہ یہاں یہودیوں کی بھی تردید ہے کہ جنہوں نے لیا نظریہ گھڑا اور پالا کہ چھے دن تو اللہ تعالیٰ تخلیق میں مسئول رہا اور چھے دن تھکنے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک دن اس نے چھٹی کر لی یعنی ہفتے کے دن اس نے چھٹی منائی آرام کر لیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کہا رحمہ السلام اللہ ہم کو تھکاوٹ نہیں لائق ہوئی کہ ہم کو آرام کرنے کی ضرورت ہے بڑے اب اس کی کیا ضرورت ہے تو اس کے سلسلے میں یعنی ایک دن نہیں کرنے کی تو اس کے سلسلے میں وہی بات کہی جائے گی جو بات چھے دنوں کے سلسلے میں کہ چھے دنوں کی کیا ضرورت ہے تو وہ حسرین کہتے ہیں کہ چھے دن اس لیے تاکہ لوگوں کو لوگوں کو سبق سکلایا جائے کیسا کہ کوئی بھائی بھی کام کرنا ہے تو تدریج کے ساتھ کرو جلدی جلدی مت کرو تدریج کے ساتھ تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں چھے دن کی کی ضرورت ہے تو چھے منٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن بندوں کی تعلیم کے لیے ان کو سکلانے کے لیے اللہ نے چھے دن تو جس طرح اس کی ضرورت ہے اسی طرح بندوں کو اس کی بھی ضرورت ہے کہ حالات بدننے سے کیفیت بدننے سے طبیعت اور بزاج بدل جاتا ہے اور ایک آدمی نئے سرے سے تیار ہو جاتا ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے